بحرہ احمر کے کنارے مدین اور تور کے درمیان آئلہ نامی گاؤں میں وہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ رہتا تھا جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی اس کے غصے اور ان کی جاہریت اور خلاف ورزی کی وجہ سے انہیں اللہ کے غصے نے گھیر لیا اور ان کی خبروں سے یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا علیہ السلام اس نے انہیں جمعہ کا حکم دیا اور ان کو اس کی فضیلت بتائی اے موسیٰ آپ ہمیں جمعہ کا حکم کیسے دیتے ہیں اور اسے دوسرے دنوں پر کیسے ترجیح دیتے ہیں اور ہفتہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے اللہ نے آسمانوں زمینوں اور ارزاق کو چھے دنوں میں پیدا کیا اور ہر چیز اس کے تابع ہو گی اور وہ ہفتے کے دن فرما برداری کے ساتھ قرار میں آ گئی اور یہ چھٹا دن تھا جب بیہودیوں نے ہفتے کے سوا انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وہی ناظر کی کہ وہ ہفتے کے دن کچھ نہ کرے انہوں نے کہا اور ہفتے کے دن ان کے لئے مچھلی کا شکار کرنا اور کھانا حرام تھا چنانچہ یہ اس گاؤں کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی ازمائش اور ان کے لئے ازمائش سے تھا کہ ہفتے کے دن مچھلییں پانی کی سطح پر ہر طرف پانی کے اوپر سطح پر کھیلتی نظر آتی جب ہفتہ جاتا تو وہ بھی چلے جاتی اور انہیں کوئی چھوٹی یا بڑی مچھلی نظر نہ آتی فرمان باری ہے اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے پر تھی جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے جب ان کی مچھلییں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتی اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہ آتی تھی اس طرح ہم ان کی ازمائش کرتے تھے اس وجہ سے کہ وہ نہ فرمانی کرتے تھے چنانچہ جب ان پر وقت گزرتا گیا اور مچھلی کا گوش کھانے کی خواہش شدت اختیار کر گئی تو ان میں سے ایک شخص ہفتے کے دن چپکے سے باہر نکل گیا چنانچہ اس نے ایک مچھلی لے کر اسے ایک تار سے باندھ دیا پھر اسے پانی میں ڈال کر اس کے لیے ساحل پر ایک کھونٹی باندھ دی اور اسے اتوار تک باندھ دیا پھر اس نے اسے باہر نکالا اور اسے بھون کر کھایا جب گاؤں کے لوگوں کو مچھلی کی خوشبو آئی اور معلوم ہوا کہ اس شخص نے کیا کیا ہے تو ان میں سے کچھ لوگوں نے اسی کی طرح کیا اور وہ بہت دیر تک چپکے سے کرتے رہے اور اس پر عمل کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ وہ کھلے عام مچھلی کا شکار کر کے بزاروں میں بیچ دیتے تو ان میں سے ایک گروہ نے ان کو منع کر دیا انہوں نے ہفتے کے روز مچھلی کے شکار سے پرہیز کیا تھا اور انہوں نے ان کی مضمت کرتے ہوئے کہا خدا سے ڈرو اور ان کو ان کاموں سے روکا جو وہ کرتے تھے اور ایک اور گروہ نے کہا کہ وہ مچھلی نہیں کھاتے تھے اور لوگوں کو ان کے عامال سے منع بھی نہیں کرتے تھے تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ حلاق کرنے والا ہے یا انہیں عذاب دینے والا ہے بہت سخت عذاب انہوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں یعنی ہم ان کو منع کرتے ہیں تاکہ برائیوں سے منع کر کے اللہ تعالیٰ سے عذر کریں اور شاید وہ توبہ کر کے سیدھے رستے کی طرف لوٹ آئیں اللہ کے عذاب اور غزب سے ڈر جائیں جب حد سے بڑھ جانے والوں نے اپنا کام کیا اور نصیحت کرنے والوں کی نصیحت پر کان نہیں دھرے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مو موڑ لیا اللہ تعالیٰ نے باقی دو گروہوں یا اس گروہ کو بچا لیا جس نے انہیں منع کیا تھا پھر اللہ نے حد سے بڑھ جانے والوں کو اپنا عذاب دیتے ہوئے انہیں دم والے چھوٹے زلیل بندروں میں تبدیل کر دیا اگرچہ وہ مرد اور عورت تھے پھر وہ تین دن بعد حلاق ہو گئے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی فرمانے باری ہے پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے اور ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے پھر جب وہ اس بات میں حد سے بڑھ گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ زلیل بندر بن چاہو موسیقی موسیقی